سمشید صاحب آپ نے جواب سنا رانہ تندیر صاحب کا میں ان سے بھی یہی پوچھ رہی تھی کہ آپ کیا گرینڈ الائنس ہو گیا کہ آپ لوگ آپس میں بات کریں گے جو اس وقت کوٹ میں چل رہا ہے یہ تو یہ شدید بہران ہے اور یہ انپریسیڈنٹڈ ہے پہلے نہیں ہوا آپ لوگوں کو کیا پریشانی نہیں ہو رہی اس کی آپ لوگوں کو اپنی اپنی سیاست سے باہر نکل کے کٹھے بیٹھ کے بات نہیں کرنی چاہیے آپ لوگ شروعات کر دیں دیکھیں یہ آپ پہلے کہ پریشانی ہر اس بندے کی ہے جو حلال کماتا ہے ہر اس بندے کی پریشانی ہے اور ہر اس بندے کی پریشانی ہے جو سنسٹیف ہے جو اس کو لوگوں کے دکھوں کا پتہ ہے جس انداز میں ملک نیچے گیا ہے پچھلے گیارہ مینے میں وہ وہ اگر دیکھیں تو جس بندے میں بڑی سی بھی انسانیت ہے وہ واقعی پریشانی ہے رانہ صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی باقی کون سے آئین کی چیپوں پر عمل ہو رہا ہے تو اس اس کا کیا مطلب ہے یہ لہٰذا اس پہ نہیں ہوگا پھر کیا ہے دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آج الیکشن ہوں گے تو وہ فری اینڈ فیر نہیں ہوں گے اور فری اینڈ فیر الیکشن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ لیٹ ہوں رانہ صاحب بسیکلی آپ کہہ لیں کہ رانہ صاحب اگر ڈیٹ پہ اپنے ٹائم پہ کسی فری اینڈ فیر الیکشن کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اپنے سپولیٹڈ ٹائم پہ اندر ہو اکارٹک تو آئین ہو اگر آپ آئین کے مطابق ٹھیک الیکشن نہیں کروا رہے تو باقی بھی فری اینڈ فیر کیسے آ جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یا اس پوری قوم کے سئیس کروڑ لوگوں کو اس بات میں کوئی ٹاؤٹ نہیں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں میں جیس ایک چھوٹی بات بتاتا ہوں آپ کو ایک چور نے چوری کر لی چوری کر لی تو گھر والے جا کے وہ پیچھے لنکے تو اس کو سمجھ آئی کہ میں پاکے نہیں جا سکتا اس نے نماز نیت لی تو نماز نیت لی تو وہ تکھے باگنے والے آگے ایک پاس تو انہوں نے شک پڑا کہ یہی جوہر ہے جو نمازی ہے یہی جوہر ہے اکیلہ نماز پڑھ رہا ہے اور ٹائم بھی نماز پڑھنے کا نہیں تھا تو انہوں نے وہ کھڑے کو اصدار کرنا لگے کہ جب یہ اسلام پھیرے گا تو ہم اس کو پکڑیں گے یا پوچھیں گے تو اس نے جلدی جلدی اسلام پھیری اور کھڑا کو دوبارہ کھڑا اس نے ہے اس نے کہا سو رکات نماز نفر ٹھیک ہے یہ اب سو رکات نماز نفر پڑھ رہے ہیں کہ یہ سو سال کے لیے نہ امرجنسی ختم ہوگی نہ لارڈ آٹر ٹھیک ہوگا نہ ان کے پاس پیسے ہوں گے جس طرح سے یہ پیسے لوٹ رہے ہیں یا لوٹا رہے ہیں کیا اس ملک میں کبھی بیس ارب روپے الیکشن کے لیے پائی سکتا ہے ابھی ابھی پچہ ستر ارب روپے آپ نے دیا آٹے کے لیے جو آپ اپنے کر لے جا رہے ہیں آپ نے سات سو پچاس ملین ڈالر کی جندم حریدی جو ساری کلی پیڑوں کی کھائی وہ جانور کھائے وہ بیمار ہو جے وہ مردی کھائے وہ بیمار ہو جے انسان کھائے وہ مردے ٹھیک ہے یہاں پہ ناؤ اس وقت تک موتیں ہوگی آٹے کی اور جو آٹا پچھپن روپے کلو تھا وہ اس وقت میرا ایک سو تری پر روپے کلو عام آدمی کو اس ملک کے تئیس کروڑ اپا جی ہے تئیس کروڑ میں آپ دو تری دو دین کروڑ کو دے دیا باقی بیس کروڑ کو انیس کروڑ کو اٹھارہ کروڑ کو آپ نے تین بنا سلمت کر دی اور انڈسٹری اس ملک کی بند ہو گئی آئی آئی یہ کہتے ہیں یہ سارا کو ہم ٹھیک کریں گے پہلے تو پھر آئی الیکشن کروالیں گے کہ ایک ٹون سے جلدی ہے رانہ صاحب آپ کا یہ ملک جو ہے بنا تھا ووٹ تھے یہ کسی فوجی نے یا کسی راجبود نے کسی جٹ نے فتح نہیں کیا تھا جنہیں تلوار کے زور سے نہ کسی میاں صاحب نے خریدہ تھا یہ ووٹ سے بنا تھا ووٹ ہی چلنا یہ ووٹ اگر ڈینائے کر دیں گے تو ملک میں تئیس کروڑ لوگوں کو اب کیسے سمار لیں گے کیسے ایک نقطے پر کٹھا کر لیں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جہاں جو بھی سین ایلیمنٹ ہے یہ پرانے پارلیمنٹری ہیں ان سین باتوں کی توقع نہیں تھی اور پھر جس طرح یہ ڈفینڈ کر رہے ہیں کہ میں نے جو کہا تھا ٹھیک کہا تھا مجھے تو بڑی افسوس ہے سچی بات ہے میری ان سے اچھی سامدہ تھی لیکن مجھے کبھی ان سے اس طرح کی توقع نہیں تھی اور پھر بار اپنی بات پر آڑ جانا یہ مریم بی بی کی طرف سے اگر اتنی مجھبوری ہے تو پھر یار اب چپ کر جو آپ اس پہ آگے دوبارہ ڈفینڈ کر رہے ہو